ہمارے دسکرپشن سیکشن اور آج کا ویڈو بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے ویڈو کا ٹیٹل ہے انڈین آرمی کن کمپلیٹ آپریشن ایزیلی نو بٹ گورنمنٹ ٹیک دیسیزن آن پیوگے اچھا مطلب کہ انڈین آرمی کمپلیٹ کر سکتے اپنے آپریشن آسانی سے گورنمنٹ کو لاس چانر دیسیزن لینا پیوگے پہ تو کارنم کرتے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے پھر اس کے بارے میں کچھ پہلے پہنگے تو کارنم کرتے سٹارٹ پاکستانی اس سے ماسٹر چاہتا ہوں اوہ یہ لوٹے کیوں نہیں آئی دوستو ان دنوں پاکستان کی پولیٹکس میں بھوچال کا سمیہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے چوبیس لوگوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کرنا ہے سچویشن یہ بن گئی ہے کہ عمران خان نے آج اپنے دیش کے اندر ایک جلسہ کرنا تھا لیکن جیسے ہی چوبیس ایم این ایس کی جو خبر ہے سامنے آئی ہے عمران خان نے اپنا جلسہ رد کر دیا ہے کیونکہ جلسہ کر کے اب کریں گے کیا کیونکہ اپنے ہی بندے آج عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہی ہیں یہ بندے عمران خان کے خلاف کیوں ہوئے ہیں تو اس کی بھی ایک لمبی چوڑی لسٹ بتائی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے یہ چوبیس ایم این اے اس لئے نراج ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان کے پاس یہ جا جا کر تھک گئے ہیں کرپشن کے معاملے میں بات کر کر کے تھک گئے ہیں اور اسی کے ساتھ عمران خان کو سمجھا کر گئے ہیں کیونکہ ہمارے کام کیجئے ہمارے لوگ دکھی ہیں ہمارے لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں لیکن پھر بھی عمران خان نے انہیں ڈھانڈس نہیں بدایا اور ان کا لگاتار سے استعمال کیا اور لارا لپا لگائی رکھا اور اس کے بات سچویشن نہیں ہے وہ چوبیس ایم این اے سندھ ہاؤس کے اندر آ بیٹھے ہیں اور نو کونفیڈنس موشن کا انتظار کر رہے ہیں اور جب نو کونفیڈنس موشن ہوگا تو عمران خان کے خلاف وہ ڈالیں گے اب یہ چوبیس ایم این اے خلاف ہو گئے ہیں تو عمران خان کی ستہ نکل چکی ہے عمران خان کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے اب ہاتھ سے نکلی ہوئی بات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو دھمکانے کے لیے انہوں نے آج بسوں میں بھر کر پی ٹی آئی کے ورکروں کو لوٹا ہاتھ میں لے کر سندھ ہاؤس کی اور روانہ کر دیا ہاتھ ہے یا بھاگنا تو ہے رو مجھے کسی کتاب نہ ہو رہا ہو تو پی ٹی آئی کے ورکروں نے جو گیٹ ہے گیٹ توڑ کر وہ سندھ ہاؤس کے اندر چلے گئے دوستوں سندھ ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی کے ورکروں کا یہ جو جلوس نکلا رہے ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان کی ستہ بھا ہاتھوں سے جا رہی ہے تو عمران خان بوکھلا گئی ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کے اس انسیڈنٹ کے بعد جرور عمران خان کی پارٹی نے ایک کنڈیمنیشن بھیجا ہے سیکیورٹی کو لے کر بات کی ہے لیکن کہنے کو کچھ مرجی کیجئے لیکن یہ بندے تو آپ نہیں بھیجے ہیں اب یہ انسیڈنٹ پہلی بار ہوا ہے تو اپوزیشن پارٹی نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ آج جو یہ انسیڈنٹ آپ نے کیا ہے آج یہ انسیڈنٹ ہو گیا سو ہو گیا یہ ماف ہے لیکن کل کو اگر ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے بندے ہیں ان کے گھر کے باہر بھی ہم اپنے بندے بھیج کر جلوس نکلوا سکتے ہیں اور جو جلوس آپ کے بندوں نے نکالا ہے ہمارے بندے آئیں گے تو آپ کے بندے کہیں دکھائی نہیں دیں گے اتنی بڑی دھمکی دے دی ہے اور اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ دیش سیویل وار کی طرف جا رہا ہے اس سیویل وار کے موقع پر بھارت کو موقع پر چوکا لگا کر پیوکے کی طرف چڑھائی کر دینی چاہیے خیر یہ لگواتے ہیں لیکن یہ سارے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا عمران خان کی بچی کچھی عجت بھی اب کیا مٹی میں نہیں مل گئی ہے دوستو یہ پہلے دھمکی دیتے ہیں کہ دس لاکھ بندہ ہم دی چوک کے اندر لائیں گے وہاں سے نکل کر دکھائیے گا ووٹ ڈال کر دکھائیے گا لیکن اب جب چوبیس ایمین نے میڈیا کے سامنے آ گئے ہیں اور اب ان سے یہ بھی سبر نہیں ہو رہا ہے اور سندھ ہاؤس کے اندر اپنے پی ٹی کے ورکروں کو بھیج رہے ہیں یہ ایک تانہ شاہی نہیں تو اور کیا ہے اپنی طاقت لکھانا نہیں تو اور کیا ہے اب یہ انسیڈنٹ دکھاتے ہیں کہ عمران خان مہنگائی کے معاملے میں فیل ہو گئی اور اب اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو آج لگتر تھریٹس مل رہی ہیں یہ جو ایک پی ٹی کے ایمین نے ہے انہوں نے اپنا میسیج سیئر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا حال بھی ہم بین ازیر بھٹو کی طرح کریں گے جس طریقے سے بھٹو کو گولیاں ماری تھی ویسے ہی آپ کو بھی گولیاں ماریں گے اور کتنے کروڑ روپے میں بکے ہو اس طریقے کے ڈیتھ تھریٹ مل رہی ہیں آج پی ٹی آئی اے کے ایمین ایس کو جو کی عمران خان کے خلاف ہو گئی ہیں یہ سارا معاملہ اب آپ کو پتہ لگیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کی عمران خان جا رہی ہے بھارت کو مشکل نہیں ہونے والا ہے پاکستان کو کاؤنٹر کرنا کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں یہ ویڈیو ختم آپ تو براموز بھی گوش چکے اندیا کو پتہ لگیا بھائی 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 لیکن وہ بات لگیا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی تو عمران خان کے بھائی پندرہ لیڈر بھی نکلے ہیں چوبیس چوبیس اور ہی نکل چکے ہیں چوبیس چلے گئے ہیں نکل گئے ہیں پکے پکے اور اور بھی نکلنے گئے ہیں ہاں سندھ آوس میں بیٹھے ہوئے ہیں قدر بولا ہے کہ قدر ریتا گا ہوں گے باہر نہیں آتے کیونکہ پتہ ہے کہ عمران خان کے جو سپورٹر نے ہماریں گے ہمیں بجاہ تب نکلیں کہ ان کے معاملات آل نہیں ہو رہے تھے وہ سارے امیر ہیں کوئی بورا ہے رشوت لیا ہے یہ سب کو جھوٹ ہے رشوت انہوں نے پیسہ نہیں لیا وہ الریڈی عربو پتی ہیں کروڑا پتی ہیں اصل مسائل عوام کے پاس جائیں گے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر دوبارے وہ کیسے ان کے پاس وارڈ مانگیں گے لوگوں کے مسائل نہیں ہو رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ لوگوں کو جو وارڈ مانگیں لوگ چپل اٹھا گئے ہمارے گئے انہوں نے کہا بھاگ بھئی سارٹی ہے سارٹی تین چار سال ہو گئے ہیں یہ جا جا گے اس کے پاس تھکے تھے ام این اے ہیں نا یہ دوبارے ٹکٹ پر کیسے جائیں گے آگے کیسے جائیں گے بلکہ ان کو جب فیوچر ہی اپنے نظر میں یہ تو سیاست خود ختم ہو جائے گی وہ بولتے ہیں کہ لوگ یہ تو میں گئی بھائی والا آگئے تو یہ ووٹ نہ دو یار آئی سے تو ہم تنگ ہیں اور پھر دیکھو لوگوں گا بھی آئی سیول وار کی طرف پاکستان ایک اسے لکھیا ہوا ہے آدمی اعتماد و مہد ستھائی اٹھائی تاریخ تاک یہ حکومت بھی تقریباً چلی جائے گی مجھے جیسے لگ رہا ہے آہاں بلکل آرام سکون سے یہ جانے گا اگر پارٹی کے اپنے کارکون جائیں میں نے تنگ آ جائے نا پھر سمجھو کہ حکومت نہیں کھڑی ہو سکتا اس کا کھڑا ہونے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے اور آج اپنا انہوں نے وہ بھی وزٹ بھی کینسل کر رہی ہے جلسہ جو تھا بلکل جلسہ تھا کوئی درچترال والی سیڈ پر کوئی آپ بولتے ہیں کہ موسم کی خرابی تھی آج تو بہنہ بنایا ہوگا ایسی وجہ سے نہیں مذہب شام کو موسم خرابت ہوا ہے ویسے ہمارے یہاں بھی ہوا ہے وہ نہیں میں کہہ رہا لیکن صبح تو ٹھیک بس وجہ آلات ٹھیک نہیں ہے اچھے نہیں ہے حکومت کے لیے جو آلات جا رہے نا اور اوپر سے یہ کشمیر کی بات چلتی ہے تو بھائی ڈر سے لگتا ہے مطلب کشمیر کا ذکر نہ ہی ہو فیلر تو اچھے ادھر تو اپنے مسئلے مسائل نہیں دیکھے جا رہے تو وہ کہوں سے مسئلے فیلر دیں گے یار اصل مسائل ایسے نا وجہ لوگوں کے مسائل بلکل نہیں آلو رہے اسی پرسندہ ویپرسند لوگ پھرسے ہوئے مسائلوں میں رو رہا ہے کہ اس کو نوکری نہیں میر رہا ہے کوئی منگائی وجہ سے رو رہا ہے کوئی بھروتگار کوئی سمجھ نہیں آلو رہا ہے مجھے بہو نا آج لوٹے ہیں آپ نے خود یہ بھی مقلب دیکھی ہیں آلات کے بنے وہ سندھ آؤ اس کا وہ گیٹی توڑ دیا ہے ایسی پاگل ہماری ہواں میں لوٹے تو تب ہیں کہ ان کے مسائل نہیں آلو رہے میرے وجہ تم کس دفتر میں چلے جاؤ تمہارا جینئر بھی مسئلہ ہوگا تو نہیں آلو وہ پہلے بولیں گے پیسہ جے میں ڈال پھر میں تیرا کر تو کہتا ہے کہ پیسہ جے میں ڈال پھر میں تیرے اٹھانے کیلئے بھی تیار ہوں ایسی مسائل ایسے ہیں کہ یہ لوگ پھسا ہوا ہے غریب عوام میں کیا کریں یہی تو بات ہے نا غریب عوام کے پاس کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں باری روٹی کھانے کے لئے کچھ نہ ہوتا پھر کیا کریں صحیح کا بابا تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ادری ویڈیو ختم کرتے ہیں نا بہت زیادہ خیر رکھنا تو بائی